السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں چھ اہم خوابوں کی تعبیریں میں عرض کر رہا ہوں اور یہ خواب وہ ہیں کہ عام طور پر لوگوں کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اور جب یہ خواب نظر آتے ہیں تو پھر لوگوں کے دل میں ان کی تعبیر جاننے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعبیر ہمیں معلوم ہو جائے پہلا خواب ہے خواب میں نہر کا پانی پینا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہر کا پانی پی رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت سے کسی اچھے کام یا اسی طریقے پر اور اس کی محنت پر انعام سے نوازا جائے گا اور اس کو خواب دیکھنے والے کو خوب خوشحالی نصیب ہوگی یعنی اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے پانی میں گرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ گہرے میں پانی میں گرا ہے لیکن گرنے کے بعد پانی کی بلکل تہہ تک نہیں پہنچا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بڑی مقدار میں دنیا ملے گی خواب دیکھنے والے کو بڑی مقدار میں دنیاوی منافع دنیاوی فوائد اور فائدے حاصل ہوں گے اچھا خواب ہے خواب میں میٹھا پانی پینا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے خواب میں میٹھا پانی پیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لمبی عمر پائے گا نیک ہوگا اور اچھے نصیب کا مالک ہوگا عالی شان خواب ہے یاد رکھیں جب بھی کبھی کوئی اچھا خواب دیکھیں تو اس خواب کو جو اچھا ہے جس کی تعبیر اچھی ہے اس خواب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ اچھے خواب اللہ کی جانب سے نعمت ہوتے ہیں اور نعمتوں کے سلسلے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ جتنی نعمتوں پر شکر گزاری کی جاتی ہے نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے اتنی نعمتوں اور بڑھ جاتی ہے تو شکر گزاری کریں اور چوتھا خواب ہے گرم پانی سے نہانا اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ گرم پانی سے نہانا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اس بیماری سے صحت اور شفا نصیب ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا بیمار نہیں ہے تو خواب دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہونے کی جانبی اشارہ ہے پانچوہ خواب ہیں پانی کا سیلاب دیکھنا کسی شخص نے پانی کا سیلاب دیکھا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر پانی سفید ہے تو خواب دیکھنے والا بے خوف ہوگا اور اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اس رحمت سے اللہ کی مخلوقات خوب فائدہ اٹھائیں گی یہ بھی اچھا خواب ہے چھٹا خواب ہے خواب میں پانی پر چلنا کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ پانی کی سطح پر چل رہا ہے پانی پر چل رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا ایمان اور یقین اور اعتقاد بہت مضبوط ہے اور یہ خواب اس کے ایمان یقین اور اعتقاد کے مضبوط ہونے کی علامت اور نشانی ہے اچھا خواب یہ ہوئی تو دوستو ہی ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چھ اہم خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ تعالی فرائیڈے کو آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کمنٹ بوکس میں ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ